موٹیویشن اسلامی سٹڈی میں اور اس سے پہلے یہ اپنا کاروبار کرتے تھے جو کہ کووٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گیا تھا لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ دوزار اکیس میں اسلامباد میں آکے پیزا ڈیلیوری جو ہے وہ شروع کی اور جو فوڈ پانڈا کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹ سائیکل پہ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور ابھی آپ کو آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا کے ڈیلیوری دیتے ہیں عمران بھائی اسلام علیکم والیکم السلام علیکم اچھا عمران بھائی ایک ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا کہ جو لوگ تھوڑی سی بھی معذوری ہوتی ہے وہ اس کو مجبوری بنا کے یا تو وہ بھیکی طرف جاتے ہیں یا بلکل گھر بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کو کمزوری نہیں بنے دیا ایسا کیوں آپ دوسروں کے لیے موٹیویشن بن گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو معذوری ہوتی ہے جو ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ اگر آپ کا ذہن ٹھیک ہے ذہن میں کوئی دماغ میں کوئی معذوری نہیں ہے تو جسمانی جو معذوری کوئی بھی معنی نہیں رکھتی اگر آپ اپنی معذوری کو اپنی طاقت اور اپنا جو ہے نا وہ اپنا اس میں طاقت بنا کے اگر آپ چلتے ہیں تو دنیا میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے بس آپ کا ذہن جو ہے نا معذور نہیں ہونا چاہیے تو بہت اچھی بات کی کہ آپ کا ذہنی جو ہے وہ معذور نہیں ہونا چاہیے اگر ذہن سے موٹیویشن ملتی ہے تو آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتا جیسے کہ آپ ویڈیوز میں ہی ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جیساں یہ بائک چلاتے ہیں ایک مشکل کام ہے آپ نے اس کو کیوں چوز کیا آپ پڑھے لکھے تھے کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے جی بالکل پڑھائی کے جو انا مکم ماسٹر تک میں نے جو انا پڑھا جتنا فیملی سپورٹ کر سکتی تھی مجھ میں فوڈبلیٹی تھی اس کے بعد پھر ذمہ داریاں جیسے آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر جوبز کے لیے کافی ٹرائی کیا خانیوال سے لیکن کوئی جوب مجھے مل نہیں سکی پھر میں نے اپنا کچھ پیسے دوستوں سے رشتداروں سے لے کے کچھ اپنے سے سیو کر کے جو ہے نا وہ میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا موبائل کی شاپ بنائی تو کووڈ میں پھر مجھے وہاں جو نقصان ہو گیا لاکڈان کی وجہ سے جو کہ میرے لیے ریکوور کرنا بہت مشکل اور کٹھن کام تھا تو وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا میں سب کچھ لاؤس ہو گیا پھر میں سب کچھ جو ہم وہ بیچ کر اپنے جو کرد آجاتے ان کو کلیر گیا اور نئے کام کی تلاش میں جوب کی تلاش میں اسلام آباد آ گیا یہاں پہ میں نے مختلف کام کی ہیں کیونکہ کووڈ میں بڑے مشکل حالات ہو گئے تھے تو پھر مجھے کام یہ لگا جس میں مجھے کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی پڑتی تھی بائیک میرے پاس تھی پس یہ آئی ڈی بنوائی اور اس پہ کام تھا یہ مشکل کام ہے لیکن میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا تو پھر اسی بھی کرنا پڑا میں نے دیکھا لوگ آپ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں جب آپ کسی کسٹمر کے پاس آتے ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آس پاس کے سراؤنین کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جی جی بالکل جب میں جاتا ہوں آٹر دینے تو بلکل وہ بڑا اپیشیٹ کرتے ہیں اچھے الفاظ میں ہماری جو حوصلہ افضائی کرتے ہیں وہ وہ میں سبھی کا شکر گزار ہوں بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھے اس چیز پر پھر اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار جو میں نے فیصلہ لیا جو انیشیٹیو لیا وہ بلکل درست ہے میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں غلط راستہ میں نے چوز نہیں کیا جس پہ لوگ میری حوصلہ شک نہیں کریں مشکل کام ہے کٹن کام ہے تو میرے لیے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ یہ رزق حلال ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا آپ سوشل میڈیا بھی کافی مشہور ہو رہے ہیں تو کیا اپنا کوئی اکاؤنٹ بکر ہے بنائے ہوئے ٹک ٹاک یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج اس طرح کے آپ مختلف اکاؤنٹ سے تو اس پہ آپ کافی کہیں نہ کہیں ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے پہ بھی کوئی جناب جی ہے کوئی دھماکے دار انٹری کرنے کا آپ کا رہد ہے نہیں نہیں بالکل اس طرح کچھ سوچا ہے لیکن ٹک ٹاک وغیرہ پہ نہیں میں اپنا یوٹیوب چینل کا بلکہ میں نے تقریبا کل ہی بنایا ہے عمران پانڈے والے کے نام سے تو یوٹیوب اور فیس بک پر انشاءاللہ اپنی ویلوگ وغیرہ بنائیں گے اور کوئی زیادہ اس طرح کرنے کا ارادہ نہیں تو کیا آگے کیا گول ہے کہ دیکھیں آگے اگر اللہ تعالی آپ کے حالات بہتر کرے تو آگے زندگی میں کیا گول ہے ماشاءاللہ کے بچے بھی ہوں گے فیملی بھی ہوگی تو کیا آپ کچھ آگے کرنے کا رات ہے یہاں تک تو پہنچ گئے آپ نے موٹیویشن رکھی آپ نے حمد نہیں آ رہی جی بالکل میں ایک آمریس کا میں نے ریسینلی کورس اپنا کمپلیٹ کی ہے ڈیجرل مارکیٹنگ ہو بہتر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اس میں بیک اپورا اچھے فنانچلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ اسی میں ٹرائی کر رہا ہوں تو اگر وہ چل جاتا ہے یا سوشل میڈیا پر کامیاب ہو جاتا تو دینیس کو چھوڑ دوں گا سر بہت بہت شکریہ اور یہ ہے ہمارے ساتھ نوجوان بہمت شخص عمران بھائی اور انہوں نے دوسروں کے لیے جو ہے ایک مثال قائم کی ہوئی ہے کہ اگر آپ میں کوئی محضوری ہے یا کوئی آپ میں کمی ہے تو اس کمی کو اپنی مضبوری نہ بننے دے بلکہ اپنا ذہن مضبوط رکھیں اور آگے آپ چلتے رہے ہیں اور آپ دیکھیں جس طرح یہ موٹسائیکل پر بیٹھتے ہیں چلاتے ہیں آگے ڈیلیوری لے کے جاتے ہیں کتنا مشکل کام ہے لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور آگے بھی ان کے جو موٹفز ہیں وہ بڑے سٹرونگ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے مثال قائم کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ میند کرتے رہو گے تو اللہ تعالی کہیں نہ کہیں آپ کو صلح ضرور دیں گے اور ایسے جو شخص ہیں وہ ہمارے معاشرے کے مہمار بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ موٹیویشن پر کرتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں اس کا گزرنے کی حمد پر کرتے ہیں موسیقی